جڑا والا میں دو دن پہلے چٹ جلائے جانے کے واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح حرکت میں ہیں اور ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کے مطابق پولیس نے واقعے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص نے مساجد کے سپیکر استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مسیحوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا تھا پولیس کے مطابق اب تک چھ سو افراد کے خلاف دہشتگردی کے دو مقدمات درج کیے گئے ہیں گزشتہ روز سینکڑو افراد کے مشتعل حجوم نے پانچ گرجہ گھروں میں توڑ کھوڑ کی اور انہیں نظر آتش کر دیا تھا جبکہ مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی رہائش گاہوں اور مقامی اسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر پر بھی حملہ کیا تھا اس دوران مسیح برادری کے قبرستان اور مقامی اسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر میں بھی توڑ کھوڑ کی گئی تھی اس واقعہ کے بعد پنجاب حکومت نے رینجرز طلب کیا جبکہ ایلیٹ فور سمیت مختلف پولیس یونٹوں کے تین ہزار پولیس حلکار بھی تائینات کیا گئے تھے پولیس اور مقامی ذرائع کے مطابق تشدد اس وقت شروع ہوا جب کچھ مقامی لوگوں نے الزام لگایا جڑاوالا سانیما چوک میں ایک گھر کے قریب سے جہاں دو مسیح بھائی رہائش پذیر ہیں قرآن پا کے متعدد صفات ملے ہیں صورتحال کی روشنی میں زلعی انتظامین علاقے میں ساتھ روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے حکومت کی جانب سے تقریبات کے علاوہ ہر قسم کے استعمال پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے دونوں فرسٹ انفرمیشن ریپورٹس جڑاوالا سٹی پولیس اسٹیشن کے ایک سب انسپیکٹر نے درج کروائی ہیں اور ریپورٹنگ کا وقت بودھ سولہ آگست کی صبح دس بجے بتایا ہے ایف آئی آرز میں سے ایک میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ایک گروپ کی قیادت پانچ سو سے چھ سو افراد کی حجوم نے مسیح برادری پر حملہ کیا لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کے بعد توڑ پوڑ کی اور مسیح برادری کے گھروں اور درج کی امارت کو نظرے آتش کیا ایف آئی آر میں حجوم کے قیادت کرنے والے آٹھ افراد کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جن میں سے ایک شخص کا تعلق جماعت اہل سنت اور دوسرے کا تعلق تحریکی لبیک پاکستان سے ہے ایف آئی آر میں انصدادہ دشتگردی 1997 ایکٹ کی دفعہ سمیت پاکستان پینل کورٹ کے مختلف دفعہ شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں پنجاب ساؤن سسٹرمز ایکٹ 2015 کی دفعہ 5 اور 6 بھی شامل ہیں ایف آئی آر کے مطابق صبح 9 بچ کر 20 منٹ کے قریب ایک شخص نے سینما چوک کے قریب واقعہ مہتاب مسجد کے لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے خلاف جمع ہونے اور حتجاج کرنے کی ترغیب دی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ حجوم نے لوگوں کا سمان گھروں سے باہر پھینکا اور انہیں آگ لگانا شروع کر دی مجتبہ افراد کیتھلوک چرچ میں بھی داخل ہوئے وہاں موجود چیزوں کو دبا کیا اس کی امارت کو نقصان پچھا نظر آتش کیا ایف آئی آر میں مزید کہا گیا کہ آدازہ فیصلہ بار ہیڈکوارٹر سے پولیس وہاں پہنچی اور آنسو گیس پھینکر حجوم کو منتشر ہونے پر مجبور کیا دوسری طرف آرمی چیف جنرح آسیم منیر نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ جنرح والا واقعہ ناقابل برداشت ہے اور اس کے ملزبان کو قانون کے کٹیرے میں لے جائے گا